سب کی بھٹیوں میں دھپائے گئے دنگاہ ان کی زندگی جو ہے عجیرن کر ڈالی گئی ہے صبح و شام ان کے خلاب آلے گئے اور یہی وہاں کیفیت تھی ہاں یہ لوگ جو نبی سعظم میرے نبی کے ساتھ ہیں یہ دیکھنے میں غلام ہوں پریشہ موہوں یہ گردالو جن کے بدن ہوں ان کے پیٹ پٹھے ہوئے ہوں ان کے پیروں میں جوتیاں نہ ہوں لیکن ہیں تو یہ ایمان کی اس وادی سے گزرے ہیں وہ وادی جو چولوں کا مسکن ہے جس کے اندر عذیتیں آواز دیتی ہیں دعور بھری طرح سے بھرا بھری 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 وادی ہے اس کے اندر سے یہ لوگ گزرے ہیں ایمان کی اس وادی سے جہاں ہر کام کے اوپر سب کی قیارہ ممکن نہیں ہوتا فرمایا وہ استخدار سے گزر گئے ہیں باقی یہ لوگ جو نبی سعظم کے ساتھ ہیں یہ سب کرنے والے حالات ان کے اوپر اتار کر رہا اور کیسے آئے ہیں مدوجز کا انہوں نے مردارہ وار مقابلہ کیا ہے ان کو اگر ریت پر لٹھایا گیا ہے اور سیرے پر پتھر رکھ دیا گیا ہے کہا گتا ہے کہو ہمارے پرماتماؤں کی تعریف میں ایک کلمہ بھی کتی بھی زبان پر تمہارے باطن پرماتماؤں کے تعریف پر تکتی نہیں ہے ان کے گھلے میں رسیہ مانی گئی ہوں ان کو انگاروں پر لٹھایا گیا ہو اور ان کو بھی نہ کروٹ نہ بدنے پائیں پیر رکھ دیا گیا ہو ان کے سینے کے اوپر سل رکھ دی گئی ہو تب بھی ان ایمانیں ہیں ان کو میدوں پر دعویٰ بھی آ گیا ہو اور آخرتان میدہ مادنے کے بعد شہید کر دیا گئے ہو ایک خاتون کو لیکن وہ جو سب کی وادی سے گزرنے کے بعد سرخ روح ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین میں جو ایک پہلی خاتون ہے جس کے خون نے ایمان کی تصدیق فرمائی ہے وہ ایسے نوب ہیں یہ سب کی وادیوں سے گزرنے والے وہ عامل السالحات یہ نہیں کہ اس سے گزرنے کے بعد سمجھیں کہ اب سبل ہو گئے اب کچھ نہیں کرنا فرمایا اس کے بعد اللہ کی بندگی میں اسی طرح نہیں ہوئے وہ لوگ ہیں انتقاق ہیں وہ ان دنیا داروں میں ان عام انسانوں میں شامل نہیں ہیں یہ کچھ الگ ہو یہ تو خالی ممیز ہے ساری کائنات سے یہ لوگ یہ صادر یہ ایماندار ان کے مرتبت کے لئے ان کے لئے اللہ کا خضب ہے اس سے پہلے والوں کے لئے ان کا ہے یہ انسان ہے ان کی بھولتوک بھی ہوگی جب تک ان کے سامنے بات نہیں آئی تھی اس سے پہلے بے حساب اور آت آگئی ہے اس کے بعد بھی ان سے لگ سریعت کو تکتی ہے تو وہ ان کے لئے مالک کا وعدہ ہے کہ ان سے کوئی بات پس نہیں ہے نہ پرانی بات ہوگی نہ ایمان کے بات کی ان کی ساری بھولے مام ان کی ساری باتیں پروردگار فراموش کر دے گا جو ان کی خلاف آسا ہاتھی ہیں وہ عجرن کبیر اور ان کو بدلہ کبیر بہت بڑا بدلہ ملے گا وہ مالک جو زمین اور آسمان کی ساری نعمتوں کے مطالب یہ کہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آخرت کے مقابلے میں کوئی شخص ایک مولی ڈالے یا سوئی کی ایک نوک اس سمندر میں ڈالنے کے بعد واپس لائے تو جو دنیا کی مثال ایسی ہے جو سوئی کی نوک کے اندر جو پانی لگا رہ گیا یہ سنگوے دنیا ہے اور باقی آخر جس کا کہنا یہ ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر مالک کو یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی باعثیت مالک کو نظر آتی تو بربردگار اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اپنے کافر جالی دینے والے کو ایک قصریات بھی نکتاتا لیکن کیونکہ اس کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے مالک کی نگاہ میں اس ساری دنیا میں دنیا میں جو کچھ ہے جب وہ کہے جو ساری دنیا اور دنیا میں ہے اس کو کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے اور جو وہ خود کہے اجر عظیم یا جو کبیر تو بندرہ لگائیے کہ انسانی ذہن و اعادل پہنچ نہیں سکتا ایراد کی اندردگار اسی لئے کہا ہے کہ آذب کوئی لیبادیت صالح مالا عین رات ولا علوم سمیت ولا قطر عراق قلبی بشت اقراب رئیم شیرتم فلا تالو نفس ما اقفیع لهم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کی خوبیوں کی بھنک اس کا نظارہ کسی آپ نے نہیں کیا اور وہ میں نے تیار کر رکھا ہے کہ اس کی خوبیوں کی بھنک کسی کان میں نہیں پڑھنی اور یہ کیا کان میں پڑھنا تو ہوتا کسی کے دل کے اندر اس کے خیال کا پر تو درمت ہوتا ہے اور اگر تم میری اس بات کی جو میری زبان میں تو مگر اللہ کی زبان میں اللہ کے کلام سے تصدیق چاہتے ہو تو سورہ علیہ وسلم سجدہ کی آیت پر فراد کالم و نقص تو کوئی نقص بھی نہیں جانتا ما اخفیہ لہو کہ انسانوں کے لئے کیا کچھ چھپاک رکھا گیا ہے قررت آئین جو ان کی آفوں وہ تھندک دے گا جدام جماع کانوی آمدون اور یہ بدلہ ہوگا ان کی عمل کا یہ خالق سورہ کی بخش سے ورنہ عمل کیا اس کا عمل جنہ کے لئے ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے تو فرمایا ہے یہ عالم ہے کہ وہ ان کے لئے عجر قبیر ہے اس کیا انتہا ہوگی کوئی انسان سوچ نہیں سکتا اب اس کے بعد جو سٹکیاں ہو رہی ہیں قوم کی طرف سے جن کی اشرت گاؤں کے اندر یہ آواز پہید کی اور آخرت کی آواز ان کے سارے مدوں کرنا کر رہی ہے ان کی محفلے ہیں کہ آپ بمولا ہو رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے شخص نے جان زیق میں ڈال دی ہے دس سال سے ناکھ زندگی کا قدسط کا باقی ہو جب یہ معلوم ہے ایک طاقت ایسی بھی ہے جو تمہاری ہر بات کے اوپر حقیلی کرتی ہے اور تم کچھ نہیں کرتی گالیاں دو اور بات ہیں لیکن بات کہتی ہے اور کچھ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تیوریوں کے اوپر ان کے ماتوں کے پیسے بل پاکتے ہوں گئے ان کے اعتدار والوں کے ان کے دولت ان کے کھر کلاؤ نہیں چاہتا